موسیقی اور بنگلہ نے اس نیپال کے ساتھ اپنے بورڈر کو ختم کرنے کے لئے کہا ہے اب آپ کو اسی ویڈیو بتائیں گے آنکھیں سیلنکا نے اتنا بڑا اعلان کیوں کیا ہے کہ سیلنکا کے اس اعلان کے بعد انڈیا ایک اخند بھارت بن پائے گا دراصل جس طریقے سے چائنہ کے کرجال میں فس کر بھیکاری پاکستان کنگال ہونے کی کگار پر کھڑا ہے اسی طریقے سے چائنہ کے کرجال میں فس کر سیلنکا بھی کنگال ہو گیا تھا جس کے بعد بھارت نے ایک بڑے بھائی کی بھومی کا نبھا کر سیلنکا کی ہر طریقے سے مدد کی تھی اس لئے سیلنکا نے بھی اب بھارت کو اپنی دوستی کے سبوت دینے شروع کر دیئے ہیں اب سب سے پہلے آپ لوگ یہ آرٹیکل دیکھئے جس میں سیلنکا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھارت نے جس طریقے سے ہمیں بچایا اس کے لئے بھارت کا بہت بہت دھنے بات کیونکہ بھارت نے بھی اپنی نیبرہوڈ فرشٹ نیتی کا استعمال کر کے چار بلین ڈالر کی ایک بڑی مدد کی تھی اس لئے اب سیلنکا کے پیشیٹنٹ آر بکرمہ شنگے نے ایک بڑا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کو اپنے پروشی دیشوں کے ساتھ وارڈر کو ختم کر دینا چاہیے اب سب سے پہلے آپ لوگ یہ آرٹیکل دیکھئے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آخر ایسا اعلان کرنے کی سیلنکا کی پلاننگ کیا ہے کیونکہ اس آرٹیکل میں یہ بات بلکل صاف ہے کہ انڈیا میں ایک ونگلہ دیس نیپال بھوٹان وارڈرلیس دراصل آر بکرمہ شنگے نے یہ اعلان اس لئے کیا ہے کہ سیلنکا ٹیوریجم کے جریعے بھارت کے ساتھ اپنی بھی ایکونومی کو بوسٹ کر پائے کیونکہ آپ لوگوں کی جانکاری کے لئے بھی بتا دیں کہ سیلنکا بھارت کے ساتھ بیمشٹیک کا حصہ ہے اس لئے سیلنکا پریشیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ بھارت کو ان سبھی دیشوں کے ساتھ اپنے بورڈر کو ختم کر دینا چاہیے اور بینا بیجا کے ایک دوسرے کی کنٹری میں لوگوں کو گھومنے کی پرمیشن دی جانی چاہیے دراصل آپ کی جانکاری کے لئے یہ بھی بتا دیں کہ بھارت کے لوگشپ دو دیش میں ہی بینا بیجا کے گھوم سکتے ہیں وہ ہیں نیپال اور بھوٹان اس لئے سیلنکا پریشیڈنٹ نے کہا ہے کی بھارت کو باقی کے چار دیشوں کے ساتھ بھی وارڈر لیس ہو جانا چاہیے تاکہ تیوریزم کو بڑا با مل سکے کیونکہ بھارت کے لوگوں کو بنگلہ دیش سیلنکا میمار اور تھائیلینڈ جانے کے لئے بیجا کی جوت پڑتی ہے کیونکہ سیلنکا اس میں کنگالی کے دور سے ہی گجر رہا ہے اس لئے اگر آر بکرمیشنگے کا یہ پلان کام کرتا ہے تو سیلنکا ایکونومی کو ایک بڑا بوشٹ مل جائے گا کیونکہ ایسا پہلے یوروپ میں بھی ہو چکا ہے یوروپ کے کئی دیش آپس میں بورڈر سیر کرتے ہیں جس سے ان کی ایکونومی کو ایک اچھا گاسا بوشٹ مل جاتا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سیلنکا پریشیڈنٹ کا یہ آئیڈیا کیش حد تک کام کرے گا کیا بھارت سچ میں اخند بھارت بن پائے گا اور بھارت نے اخند بھارت کا نقصہ اپنی پارلیمنٹ میں پہلے ہی لگا بیا ہے جس کو لے کر پہلے ہی بھکاری پاکستان نیپال اور بنگلہ دیش میں ہر کم مچ گیا تھا